بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ شخص ساری زندگی اسم آزم کی تلاش میں رہا اس نے بہت سی کتابوں کا مطالع کیا وہ جنتہ تھا کہ اسم آزم وہ اللہ کا پاک نام ہے جس سے اسے پکارا جائے تو سارے بگڑے کام بن جاتے ہیں بہت تحقیقی سب کی رائے مختلف تھی کوئی کہتا ہے کہ اللہ ہی اسم آزم ہے کوئی کہتا ہے کہ حی القیوم اسم آزم ہے کوئی کہتا ہے وحد اسم آزم ہے کوئی کہتا ہے کہ علی العظیم اسم آزم ہے کوئی کہتا ہے کہ ذل جلال والاکرام اسم آزم ہے اس نے پڑا تھا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کو اسم آزم کا علم تھا یہ مبارک نام ان کی انگوٹی پر نقش تھا جس کی وجہ سے ساری دنیا پر ان نے حکمت کی مگر یہ اسم آزم کا خیال اس کے سر پر ہمیشہ سوار رہتا وہ اللہ کی مختلف ناموں جو اس کے خیال میں اسم آزم ہو سکتے ہیں لے کر پکارتا پھر مشاہدہ کرتا کہ کیا اس سے اس کے حالات میں کوئی تبدلی رنما ہو رہی ہے مگر اس کے حالات پہلے کی طرح ہی خستا تھے آج وہ سخت مایوس تھا ہر طرف سے ناکامی کے بعد جیسے اس نے زندگی کی آرزو ہی چھوڑ دی ہو اس نے خودکشی کا فیصلہ کیا اس نے خودکشی کے مختلف طریقوں پر غور کیا پھر اسے خیال آیا کہ اگر کچھ عدویات زدہ مقدار میں کھا لی جائیں تو اس سے آدمی مر جاتا ہے اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ کانسی عدویات ہوتی ہیں اس کے گھر میں عدویات کا زخیرہ تھا جو مختلف اقسام کی تھی اس میں سیرپ اور بہت سی گولیاں تھی اس نے کافی مقدار میں گولیاں کھائی اور سیرپ پر سیرپ پینے شروع کر دیئے جب وہ یہ سب کچھ کر چکا تو اسے اللہ کا خیال آیا اسے اس بات کا خیال آیا خودکشی حرام ہے اور اس کی سزا جہنم ہے اس پر شدید خوف تاریخ ہو گیا کچھ اس بات سے کہ وہ انقریب مرنے والا ہے کچھ اس بات سے کہ جس طریقے سے مر رہا ہے وہ بھی حرام ہے اس نے رونو شروع کر دیا کچھ دیر بعد اٹھا وضو کیا جائے نماز بچایا اور نماز پڑھنے لگا اس کے آنسو جائے نماز پر گر رہے تھے نماز کے بعد اس نے دوا کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے آج جیسے پہلی بار دل سے دوا کر رہا تھا یا اللہ مجھے بچالے میں نہ سمجھ ہوں یا اللہ میں آئندہ کبھی بھی اس طرح کا عمل نہیں کروں گا کافی دیر تک دوا میں روتا رہا سارا دن پریشان رہا کہ جو اس نے عدویات کھائی ہیں کہ ہی اس کی وجہ سے اس کا برا حال نہ ہو جائے مگر دن خیریت سے گزر گیا اور اسے کچھ نہ ہوا اب اسے سمجھ آئی کہ اس میں عظم اللہ کو دل سے پکارنے کا نام ہے چاہے جس نام سے مرضی پکارو اللہ سنتا ہے